جب تم اپنے آپ پر ضبط کر کے خود کو کسی ایسے کام سے روکتے ہو جو کہ تمہاری پسند کا ہوتا ہے مگر تمہاری رب کو پسند نہیں ہوتا تو تم جانتی ہو اس وقت اس رب کو تم پر بہت پیار آتا ہے اور اس لمحے وہ تمہاری دعا پر کن فرما دیتا ہے تم آج اس کی رضا خبول کر لو اور پھر وہ تمہیں تمہاری رضا نصیب کر دے گا ایک دن تم دیکھو گی کہ تمہاری آنکھیں تشکر کے آنسوں سے بھر جائیں گی تم اپنی ہر تکلیف بھول جاؤ گی اور اللہ کے موجزوں پر حیران رہ جاؤ گی تمہارے صبر کا عجر بہت حسین ہوگا انشاءاللہ آخری تو نہیں مگر سب سے اہم خدم اللہ سے ملخات کا دعا ہے دعا پروٹیکول کی طرح ہوتی ہے جس میں اس بادشاہ کے سامنے اپنی بیبسی رکھی جاتی ہے گڑ گڑا کر اسے منایا جاتا ہے دعا کے ہر حرف پہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ تُو ہی بادشاہ ہے تُو ہی واحد ہے تُو ہی اول ہے تُو ہی آخر ہے تیرے در سے آخری امید لگا کر آئے ہیں تُو ہی عطا کرے گا کیونکہ تُو ہی بس عطا کر سکتا ہے دعا پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور لکھی ہوئی تخدیر کا ایک ایک حرف بھی بدل سکتی ہے دعا وہ کر سکتی ہے جس کا نہ آپ کو کبھی وہم آیا اور نہ گمان پتہ ہے اللہ کو راضح کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نماز نماز تمہارے اور اللہ کے درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی رکھتی ہے کہ جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انداز سے اسے مناتا ہے جب تم اللہ کی محبت کا حق عطا کرنے کے بعد اپنی محبت کی عارضو کرتے ہونا تو اللہ اس عارضو پہ یک دم کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراں تم سے راضی کر سکے اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا اللہ اس سے بہت محبت کرنے لگتا ہے جو سجدوں میں سستی نہیں کرتے پھر اللہ بھی ان کی دعاوں کے خوبولیت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بڑی پناہ کا ہے اور جو اس کی پناہ میں ہوتے ہیں نا ان کا بڑے سے بڑا توفان بھی کچھ نہیں بگار سکتا وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر گی کبھی وہ ہواوں کے ہاتھ پر غام بیشتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مسئلہتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر سبر کا سلا دیتا ہے آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کے سرگوشی بھی سنائی دے گی تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو اسے اپنی کیفیت سناو اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آو ہر فیصلہ اس کے سپورت کر آو تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ پھر سے مسکراؤ اور سب ہو جاؤ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے تم تنہا نہیں ہو تمہارے ساتھ اللہ ہے اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونکیں چلتی ہیں اللہ تمہیں تمہاری دعاوں سے آزماتا ہے وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاوں کا حصہ ہوتی ہے کیونکہ دعاوں میں وہی رہتے ہیں جن سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے تم سوچ رہے ہوگی کہ جب دعائیں موجزوں کے لیے بنائے گئی ہے تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توقع کی دلیل ہیں اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لائے اور تمہیں آزمائے نہ جائے گا جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گوائی تمہارے دل سے لی جاتی ہے اس لیے ہر اس شیئے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل تڑکنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توقع ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسے لیتے ہو اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کی ہر حد سے گزر جاتا ہے اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے خربان کر دی اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گھوم نہیں ہوتا وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے تمہاری عدوری دعاؤں کے خوبیلیت بن کر تمہارے درد کا عجر بن کر اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا سلا بھولتا ہے کوئی ہے یا نہیں ہے تمہارا خدا تو ہے کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہت کے پیچھے بروندی آنکھوں کو کیا وہ نہیں ہے تمہارا تم خود بتا کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی پر خدا پھر بھی ہوگا جیسے جو نکل جاتا ہے دسترس سے تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا پر وہ کہاں رکھتا ہے لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پر خدا تب بھی ہوتا ہے تم سونچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے پھر کیوں رک گئے ہو آگے بڑھو اور ایک خدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے پھر ان لوگوں کی پیچھے بھاگنا کیسا جو رکھتے نہیں تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان چاند ستارے مسکرہ ہر امید بھری چیزوں میں دکھتا ہے اللہ یقین والوں کے لئے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کے آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا تو بتاؤ تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لئے ترک کر دو نہیں تم تو فوراں ڈرز آتی ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لانا اور پھر تم آزمائیں نہ جاؤ گی جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے یقین کے کڑی آزمائش کاتنی پڑتی ہے پھر جا کر موجزے ہوتے ہیں تو پھر یقین رکھو ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس رستے سے اپنے خدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم رون دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں اور پتہ ہی یہ دکھ جب بھی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھی ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے وہ تو ممکنات کا رب ہے تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہو لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں تو تم اللہ سے بس مانگو وہی موجزے کرنے والا ہے وہی عطا کرنے والا ہے وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے کیوں وسوسیں ستا رہی ہیں تمہیں کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈال رکھا ہے جب تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے کہ درو نہیں اور نہ غم کرو یقینا ہم تمہیں بچانے آ رہی ہیں تو پھر بے خوف ہو جاؤ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں بچانے آ رہا ہے تو کس میں اتنی جرت کہ اس کے راستوں میں کھڑا ہو سکی دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں مطمئن نہیں دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر کیوں مطمئن نہیں ہو کیوں سوچوں میں گیرے ہوئے ہو کیوں اس کے باتشاہت پر یقین نہیں کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں جب اللہ جانتا ہے کہ کس وقت کیا بہتر ہے پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو دل بیچین ہے تو سمجھاؤ تو سمجھاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر صرف زبان سے کہہ دینا توقل نہیں ہوتا بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توقل ہوتا ہے اگر اللہ نے آپ کو آزمائش کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے یا آپ کو سزا دی رہا ہے ارے آزمائش کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی محبت کے لئے چن لیا ہے آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو سزا ہی دینی ہوتی تو وہ پھر آزمائش سے نکالتا بھی کیوں ہاں یہ بات سچ ہے آزمائش میں ڈالنے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی وہی رب ہے آزمائش وظاہر تو ایک لفظ ہے لیکن دراصل یہ رب سے جور جانے کا ذریعہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں آزمائش ہی کیوں دیتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کے خواہش ہے تو انتظار ہی کیوں کرواتا ہے بن مانگے کیوں نہیں عطا کرتا ارے ذرا یہ سوچو ارے ذرا یہ سوچو آپ کہ اگر یہ معمولی سے آزمائش نہیں بھی آتی تو اللہ سے کیسے جڑ پاتے آپ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے ہم کلام کیسے ہو پاتے اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتے ہیں کبھی لے کر تو کبھی دیکھ کر لیکن یاد رکھیے گا آزماتے انہیں ہی ہیں جنہیں اپنے خرب سے نوازنا چاہتے ہیں جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباہ بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے دہی نکال ہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بہار لکھنا چاہتا ہے یعنی اس کو آپ کے آواز بھا گئی ہے آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لکھی ہے اور جسے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مخدر کی تو کیا ہی بات ہے بس پھر جو سجدے میں گے جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیت لینا مستقل ہوتا ہے کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسی ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے کیا وہ نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہو تم کچھ بناو تو اس کی کمزوری اور طاقت سے واقف ہوتے ہونا تو وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو وہ سب سنبھال لے گا